ایک بار کی بات ہے ایک سادو مہاراج اپنے ایک ششے کے ساتھ دور پردیش میں اپنے کٹیا کے طرف جا رہے تھے تو دور یاترہ کے کارڑ وے دونوں کافی تھک گئی تھے اور انہیں بہت جوروں سے بھوک پیاس بھی لگی تھی لیکن کافی دور چلنے کے بعد ایک گھنے جنگل سے گجننے لگے جس کارڑ سے ادھک تھکاؤں کے کارڑ انہیں اور بھی تیج بھوک پیاس لگنے لگی پھر وے جنگل پار کر آگے پہنچے تو انہیں پاس میں ایک گاؤں دکھائی دیا تو ششے کو کچھ بھوجن ملنے کی آس لگی پھر سادو مہاراج اپنے ششے کے ساتھ گاؤں میں پہنچے اور ویکتی سے بکشا کے روپ میں بھوجن مانگا تو وہ ویکتی سادو مہاراج کو دکارتے ہوئے بولا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں چلے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مفت میں بھوجن چاہیے سادو کے بیش میں بہروپیے بھی ہوتے ہیں تو کام دھام تو کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اس طرف سادو کو کافی بھلا بورا کہنے لگا تو سادو مہاراج اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آشروت دیئے اور بولے تم ہمیشہ اسی گاؤں میں رہو اور پھر سادو مہاراج آگے بڑھ گئے اور انہیں آگے چل کر ایک دوسرا گاؤں دکھائی دیا پھر سادو مہاراج نے ایک اور ویکتی سے بھوجن اور پانی کی مانگ کی تو اپنے گھر پر عدیتی کے روپ میں سادو مہاراج کو آنے پر وہ ویکتی کافی پرسند ہوا اور کافی عدیتیا کے ساتھ سادو مہاراج کا سوابت کیا انہیں آشن پر بٹھایا پھر اپنی پتنی کے ساتھ ان کے چرن کو دھوئے پھر پتنی کو اچھے سے سوادش پکوان بنانے کو کہا پھر کچھ شمعے میں اس ویکتی نے خوب اچھا بھوجن بنا دیا اور پوری شیوہ ستکار بھاو کے ساتھ سادو اور ان کے ششے کے لئے بھوجن لگایا پھر سادو اور ان کے ششے بھرپیٹ بھوجن کیا اور تھوڑی دیر وشرام کیا پھر وہ اس ویکتی کے گھر سے جانے لگے اور سادو مہاراج اس ویکتی کی شیوہ سے پرسند ہو کر انہیں آشروات دیا کہ آپ لوگ صرف اسی گاؤں میں نہ رہ کر پورے دیس میں ان کی پرسدی اور اچھائی کا پرسار ہو جائے اور یہ کہہ کر سادو اپنے یاطرہ کے لئے آگے نکل گئے لیکن سادو مہاراج کی باتوں کو شن کر ان کا ششے راستے بر سوچتا رہا کہ بھلا سادو مہاراج جی ایسا کیوں آشروات دیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر ات سکتا واش ششے نے اپنے من میں اٹھے دویدہ کو سادو مہاراج سے بتا دیا تو سادو مہاراج نے ان دونوں ویکتیوں کو جو آشروات دیا اس کے بارے میں وشتار سے بتایا کہ وہ پہلا ویکتی جو کی انہیں کافی بھلا برا کہا تھا اسے صرف اسی گاؤں تک سیمیت رہنے کا آشروات دیا تھا تاکہ وہ اپنے برے ویہوار کو اوروں تک نہ پہنچائے اس لئے ایسے ویکتی کو اپنے تک ہی سیمیت رہنا چاہیے تاکہ اور لوگ اس کی بری عادتوں کو گرہن نہ کر پائیں نہیں تو سب ہی اس کے جیسا ہی ویہوار کرنے لگیں گے جبکہ جو ویکتی نے ان کو سیوہ بھاو سے بھوجن کر آیا تھا ایسے ویکتی کی اچھا ہے صرف اسی گاؤں تک سیمیت نہیں رہنے چاہیے اور لوگ اس کی اچھی باتوں کو سیکھ سکیں اور اچھا بہوار کر سکیں اس لئے ایسے ویکتی کو صرف ایک جگہ نار ہو کر ہر جگہ ہونا چاہیے اس لئے اسے پورے دیش میں ہونے کے لئے آشروات دیا تھا سادو مہاراج کی ہے آباس انکر اس ششے کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اچھے لوگوں کو ہر جگہ ہونا چاہیے اس طرح اس ششے کی دویدہ دور ہو گئی تھی اور پھر وہ اپنی کٹیا کی طرف چلنے لگے اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ہمارے یہاں آتیتی کو بھگوان کے روپ میں مانا جاتا ہے ان کے دیئے آشروات سے ہماری پرشدی فیلتی ہے اس لئے ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمیں اسے اچھا بہوار کرنا چاہیے اور جو اچھا بہوار کرتے ہیں ان کے لئے سب ہی اچھی کامنا کرتے ہیں کسی کہانی دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں